مجھے امید ہے کسی دہشت گردوں کی گیگل چیدہ بھکیوں میں نہیں آنا کہ جو کل خطاب کرتے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارے کچھ نہیں ہوتا ہمیں پتا ہے تم بدروں سے بھاگنے والوں کی اولاد ہو اور اس بدبخت نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ یہ بدری ہیں اور بھاگنے والے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بندہ اپنی فائرنگ سے ہی مار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ملک کے اندر کافی شہروں کے اندر کافی اضلاع کے اندر زیادہ تر صوبہ سندھ کے اندر کافی مسائل اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان چل رہے ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ کالا بھاگ کا جو معاملہ ہے ابھی تک وہ شدت اختیار کر چکے ہیں اور حکومت اور پولیس ان لوگوں کی پشپناہی کر رہے ہیں خاموش تماشائی بن کے ان کو دیکھ رہے ہیں کالا بھاگ کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کرنا تھا کالا بھاگ میں حالیہ تنازع کی اصل وجہ کیا ہے یہ دوہزار بیس کے بعد شروع ہونے والی ایک نئی روایت ہے کرونا کے دوران جب کربلا جانے والے پیدل سفر جس کو کہتے ہیں نشی وہ پیدل سفر نہیں کر سکے تو اہل تشیعوں نے مقامی سطح پر ماری سے کالا بھاگ تک پیدل چلنا شروع کیا یہ شروع سے ان کی ایک چال تھی ہے اس سے بڑھایا اس کو یہ عمل پور امن طریقے سے جاری رہا لیکن دوہزار تئیس میں اسے جلوس کی شکل میں نکالا گیا دوہزار تئیس میں دوسرے شہروں سے بڑی تعداد میں لوگ بلائے گئے اور کالا بھاگ بازار میں جلوس نکالا گیا اس دوران اشتیال انگیز نعرے لگائے گئے جس سے اہل سنت میں غم و غصہ پیدا ہوا تاہم اس سال لڑائی ہوتے ہوتے بچی اور یہ تیپ آیا کہ آئندہ سال صرف پرانی طرز پر مشی ہی ہوگی جلوس نہیں نکالا جائے گا دوہزار چوبیس میں چیلم کے موقع پر پھر سے اہل تشیعوں نے دوسرے شہروں سے لوگ بلوائے اہل سنت کا کہنا تھا کہ صرف مشی کی جائے جلوس نہ نکالا جائے پچھلے سال کی طرح کیونکہ پچھلے سال بھی جلوس میں لڑائی ہوتے ہوتے بچی اس لئے اہل سنت یہ کہہ رہے تھے کہ جلوس نہ نکالا جائے صرف مشی کی جائے یعنی پیدل سفر کر کے جیسے دس بندے آتے تھے جاتے تھے وہی کیا جائے اس بات پہ بحث چلتی رہی آخر کا رات کے وقت یہ فیصلہ ہوا کہ صرف مشی ہوگی اب جلوس نہیں نکالے گا لیکن صبح جب مشی کا وقت آیا تو اہل تشیعوں نے این نماز کے وقت جب لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے اچانک بڑے جلوس کی شکل میں کالا باغ میں داخل ہوئے ان کے پاس اسلحہ ڈنڈے اور پتھر وغیرہ تھے جو لوگ اس عمل کے خلاف احتجاج کرنے نکلے انہیں مارا گیا کئی لوگ زخمی ہوئے چار افراد کی شہادت کی خبر بھی سامنے آئی مسجدوں پہ ظلم کیا مسجد میں پڑھنے والے طلباء کو ہیٹیں ماری گئی قرآن پاک کو ہیٹیں ماری گئی اس سارے واقعے کے دوران پولیس دور کھڑی خاموش تماشائی بنی صرف اس تماشے کو دیکھتی رہی اتنی جررت پولیس نے نہیں کی کہ ان اشتعال انگیز لوگوں کو روکا جائے ان کی پشت پناہی کی گئی اہل سنت کی عوام مار کھاتی رہی یہ واقعہ کالا باغ میں اس وقت شدید تناؤ کا باس بن چکا ہے اور لوگوں میں خوف و حراس پھیل چکا ہے تو کالا باغ میں جو کچھ ہوا وہ ایک افسوسناک اور خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے یہ معاملہ محض دو فرقوں کے درمیان اختلاف نہیں بلکہ امن و امان کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے حکومت کو اس مسئلے کی انتہائی سنجیدی سے اس مسئلے کو لینا چاہیے اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر اس واقعے کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں اور ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لائے اس لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو مزید یہ کہ حکومت کو پولیس کی کار کردگی کا جائزہ لینا چاہیے جو اس پورے معاملے میں صرف خاموش تماشائی بنی رہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ وہ عمام کی جان اور مال کی حفاظت کریں اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہیں تو وہ اس کی وضاحت اور جواب دہی ہونی چاہیے ان کے پاس کہ کس لیے وہ خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھتے رہے اہل سنت عمام کا خون بہتا رہا اور یہ خاموش تماشائی بن کے کھڑے رہے یہ سوال میرا اور پوری عمام کا اہل سنت عمام کا بریلوی دیو بندی ہے اہل حزیز جتنے بھی مقاتبیں فکر دیں ان ساروں کا یہ سوال ہے حکومت کے ساتھ کہ آپ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے کچھ مل رہا ہے جو بند ہو جائے گا آپ کا آپ عمام کے سامنے وضاحت کریں کہ وجہ کیا ہے کہ آپ خاموش ہیں اہل سنت کی طرف سے تھوڑی سی کوئی بات ہو پہلی تو بات یہ ہے اہل سنت کی طرف سے کوئی اشتہال انگیزی والی چیز ہوتی ہی نہیں ایک ہی نعرہ تھا جو آپ کہتے تھے اشتہال ہے اس کو بھی ابھی تک ہم نے رکا ہوا ہے کہ ملک کا آمن خراب نہ ہو لیکن کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کی طرف سے اگر ایک بھی نعرہ لگ جائے تو حکومت پتہ نہیں کیا کیا لیبل اہل سنت تو لگا دیتی ہے ان پہ ایف آئی آر فوری وقت کوئی ایف آئی آر کروانے والا کوئی نہیں آتا وہاں سے یعنی جیل کے اندر اہل سنت پہ ایف آئی آر کروانے کے لیے کوئی نہیں داخل ہوتا لیکن خود پولیس والے ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں کہ اس نے یہ غلط جرم کیا ہے غلط امن کو خراب کرنے کے لیے نعرہ لگایا ہے اور جب اہل تشریر کی طرف سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھی وہاں آتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو بار 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 ٹرکھائے جاتا ہے آگے پیچھے کیا جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی وضاحت عمام کو چاہیے اور اہل سنت عمام کو اس چیز کی وضاحت چاہیے اور یہ وقت ہے کہ حکومت مذہبی ہمانگہی اور امن کی فضاء قائم کرنے کے لیے موثر اقدامات کرے اگر اس معاملے کو فوری طور پر سمالہ نہ گیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اہل سنت عمام صرف ملک کے امن کے لیے خاموش ہے کہ ملک کا امن خراب نہ ہو ہمارا ملک ہے اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی لیکن جب بات صحابہ کی آئی تو پھر ہزاروں ملک صحابہ اکرام کے جوتی پر قربان ہیں پھر اہل سنت عمام اس کو برداشت نہیں کرے گی ابھی میں نے ایک بیان سمع ایک اہل تشریقہ کہ وہ بیان کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ کل جو انہوں نے بروگرام کیا اور اس میں جو بڑی بڑی باتیں کی یہ سب ایسے ہی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ بدری ہیں اور یہ بھاگنے والے ہیں اب بدری صحابہ اکرام کی کتنی فضیلت ہے اور اس بدبخت نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ یہ بدری ہیں اور بھاگنے والے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بندہ اپنے فائرنگ سے ہی مار دیا اور راتے رات اس کی بغیر تحقیق بغیر پوسٹ مارٹن کیے اس کو دفنا دیا اب ان کے والدین جو ہیں وہ ان کے سر کھڑے ہیں کہ آپ ہمارے مولوی ہو اپنی جگہ پہ ہو لیکن ہماری اولاد تھی ہمیں واپس چاہیے اب ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں اس وجہ سے وہ اہل تشہیع جو اپنی ان کی عوام ہیں ان کو اور زیادہ اشتعال انگیزی پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے خلاف لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کے تمام حد کندے اللہ تعالیٰ ناکام فرمائیں گے اہل سنت امام کا اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد